موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان میں ہوں قدر ریاض شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز رویت حلال کمیٹی کے لیے نئے قانون سازی جاند کی رویت کے نجی سطح پر اعلانات کرنے پر بابندی سرکار یا رویت حلال کمیٹی کی طرف سے جو اعلان کیا جائے گا اس کو ہی حتمی سمجھا جائے گا وفاق کی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ مہمہ موسمیات سبارکو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور وزارت مذہبی عمود بھی رویت کمیٹی میں شامل وفاق کی کابینہ کو الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے معاملے پر بریفنگ الیکٹرونک ووٹنگ مشین الیکشن میں بہت سے مسائل کا حل کرار اپوزیشن کے ساتھ مشابرت کے لیے کابینہ ارکان میں اتفاق کابینہ اجلاس کے بعد وزیر اطلاق فواد چودری کی پریس کانفرنس کہا کابینہ نے نیشنل ہائیوے میں ایک ہزار عرب روپے کے سکینڈل پر کاروائی کی منظوری دی ملک بھر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر نکالے گئے جلوس اختتام پذیر مختلف شہروں میں مجالس اعظام انعقد کراچی کے نشتر پارک سے برامت ہونے والا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیا ایرانیا پر خطب ہوا لاہور میں چہلم کا مرکزی جلوس کربلا گامشا اور راولپنڈی میں نکالا جانے والا شیبہ زلجنہ کا جلوس امام بارگاہ قدیمیا پر خطب ہوا ملتان میں چہلم کا جلوس آستانہ لال شاہ پہنچ کر اختتام پذیر گجرہ والا اچھ شریف اور دیگر شہروں میں بھی شہدائے کربلا کے چہلم کے جلوس روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچ گئے تمام مرکزی جلوسوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے کئی شہروں میں ڈبل سواری پر پابندی موٹل موبائل فون سروس بہال ہونا شروع بہت دیر کردی مہربا آتے آتے فواد چودری نے تین سال بعد حکومت کی ایک بڑی غلطی کا اعتراف کر لیا کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات نہ کرانا حکومت کی سب سے بڑی غلطی تھی اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی میں قطاعی سے حکومت کو نقصان پہنچا اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی میں قطاعی سے حکومت کو نقصان پہنچا مضبوط لوکل گورمنٹ کے بغیر ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا وزیراعظم عمران خان بھی اس بات کے قائل ہیں جدید جمہوریت کے بعد نظام بدل گیا اب حکومت کو نیچے سے اوپر دیکھنا ہوگا جس کا بہتری نظام بلدیاتی ادارے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں افغانستان کی حکومت کو مشورہ دے سکتے ہیں کسی خاص فیصلے پر مجبور نہیں کر سکتے مالی اور انسانی وسائل کی کمی سے حکومت چلانا طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا بیرل اقوامی برادری طالبان کو وقت اور وسائل دے امید ہے طالبان اپنے وعدوں پر مکمل عمل درامت کریں گے شیخ رشید کی کینیڈا کی ہائی کمیشنر ویڈی کرسٹن گل مورس سے ملاقا کینیڈن ہائی کمیشنر کی افغان شہریوں کے لیے انسانی بنیادوں پر امتال اور افغان مہاجرین کی دیکھ بھال پر پاکستان کی تاریخ برطانیہ میں شہباز شریف کے خلاف کوئی مقدمہ تھا ہی نہیں تو وہ سرخرو کیسے ہو گئے معاونے خصوصی شہزاد اکبر نے سوال اٹھا دیا برطانیہ عدالت نے صرف اکاؤنٹس بہالی کا فیصلہ دیا تاثر دیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو بریت ملی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی عدالت نے شہباز شریف کیس کا شورٹ آرڈر جاری کیا شہباز شریف لندن میں منی لانڈرنگ میں چارج بھی نہیں ہوئے نیشنل کرائم ایجنسی نے مشکوک ٹرانزیکشنز پر دو اکاؤنٹس منجمت کیے تھے جو سلمان شہباز کے تھے شہباز شریف کے خلاف مقدمہ پاکستان کی احتساب عدالت میں چل رہا ہے اسی مقدمے میں منی لانڈرنگ کا فیصلہ ہونا باقی ہے لیگی رہنواؤں کی مشیر احتساب شہزاد اکبر پر کڑی تنقید جو آدمی ڈیڑھ سال تک کہتا رہا کہ شہباز شریف کے کیسز کا پیچھا کر رہا ہوں آج لندن سے فیصلے آنے کے بعد معاملے سے لا تعلق ہو گیا آج لندن سے فیصلہ آنے کے بعد معاملے سے لا تعلق ہو گیا ایسٹ زکوری یونٹ کی جانب سے برطانیہ کی انسی اے کو خط میں الزام لگایا گیا کہ شہباز شریف فیملی نے منی لانڈرنگ کی پریس کانفرنس سے خطاب میں شاہد خاکانہ باسی نے کہا تین سال سے حکومت اپنے جھوٹے وزراء اور معبنی خصوصی کے ذریعے اپوزیشن کو دبانے میں مصروف ہے حیثن اقبال بولے برطانوی عدالت سے حق میں فیصلہ لینے کی کوشش کی گئی نہ اہل حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوئی صبح وزیر فیاض الحسن جوہان کے حمزہ شہباز پر تنقید نشتر کہتے ہیں باپ کی وزارت علیہ کے دم پر سیاسی کریئر بنانے والے حمزہ شہباز کو خاموش رہنا چاہیے کرپٹ اور بددیانت باپ کا بیٹا ایک شریف النفس وزیرعالہ پر کیسے الزام لگا سکتا ہے شریف خاندان کے دس سالہ اقتدار کا کچھا چٹھا آرڈٹ ریپورٹس کھول چکی ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سترہ عرب روپے سے زائد کی بے زاپکیاں کرنے والے کس مو سے شفافیت کی بات کرتے ہیں عثمان بزدار پر الزام آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو اب استحقام ملے گا مشیر تجارت رزاق داؤد نے خوشخبری سنا دی کہتے ہیں روپے کی قدر مئی سے گر رہی ہے مزید کمی سے مسائل پیدا ہوں گے پاکستان کی توجہ خطے کی تجارت پر ہے مشرق وستہ اور وسطی ایشیا ممالک سے تعلقات استوار کرنے پر کام جاری ہے غیر ملکی نشریات ادارے سے گفتگو میں کہا عرب امارات سے ہاؤسنگ کنسٹرکشن اور ریل سٹیٹ میں سرمایہ کاری لانا ضروری ہے وزیر اعظم سرمایہ کاری میں پیش رفت کا خود جائزہ لے رہے ہیں درامدی ایشیا کی مہنگائی سے پاکستانی تجارت اور سرمایہ کاری پر اثر نہیں پڑے گا ملک بھر میں بارہ سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی کرونا ویکسینیشن کا فیصلہ سکولوں میں ویکسینیشن کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے گی بچوں کی ویکسینیشن کے طریقہ کار کو آسان بنایا جائے گا سربراہ ان سی او سی عصد عمر کا ٹھویل سپریم کورٹ میں سرکاری نوکریوں میں اقلیتوں کی تیس ہزار آسامیاں خالی ہونے کا انکشاف سرکاری نوکریوں میں پانچ فیصد گوٹہ مختص پھر بھی ہزاروں آسامیاں خالی جیرمن ون مین کمیشن شویب سیڈل کا سپریم کورٹ میں اعتراف چیف جسٹس کا اقلیتوں کی آسامیاں خالی ہونے پر تشویش کا اظہار ہائیویز کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس این ایچ اے حکام پر بھی برہم اپنے ریمارکس میں کہا چترال گلگت ہائیوی کی حالت آپ نے دیکھی ہے یہ صرف کاغذوں میں بنی ہے سندھ میں تو موٹر وے بس نام کی ہی ہے ملتان سکھر موٹر وے پر ریسٹ رومز موجود نہیں پاکستان پرکٹین کے سابق کپتان انزمام الحق دل کی تقلیف کے باعث اسپتال منتقل معروف سرجن پروفیسر ڈاکٹر زبیر اکرم نے انزمام الحق کی انجیو پلاسٹی کی انزمام الحق کو سٹن ڈالا گیا اسپتال انتظامیاں سابق کپتان کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے ڈاکٹرز کی طرف سے آرام کا مشورہ دنیا بھر سے کرکٹرز کی انزمام الحق کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار سیچن ٹنڈولکر کی ٹویٹ پر لوگوں سے دعا کی اپیل دل کے عارضے میں مبتلا معروف کومیڈین عمر شریف ائر ایمبلنس کے ذریعے امریکہ روانہ اہلیہ ذریع عمر کو ائر ایمبلنس میں ساتھ سفر کرنے کی اجازت عمر شریف کو براستہ جرمنی علاج کے لیے امریکہ پہنچایا جائے گا بیرون ملک علاج کی اخراجات سندھ حکومت برداشت کرے گی اداکارہ ریمہ خان کے شوہر اور ماہر امراض قلب ڈاکٹر تارک شہاب ان کا علاج کریں گے علاج کے لیے جورج واشنٹن یونیورسٹی ہسپتال میں انتظامات کر لیے گئے وزیر علیہ سندھ مراد الاشاہ کی ناہلی کے لیے دائے درخواست مسترد سندھ ہائی کوٹ نے اپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ کی جانب سے دائے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس سندھ ہائی کوٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست ناقابل سامات کرا دے دی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وزیر علیہ سندھ نے امریکہ کی دوہری شہریت الیکشن کمیشن سے چھپائی شہر قائد میں آج بھی وقفے وقفے سے بارش شمال مغرب سے آنے والی ہواوں نے کراچی کا موسم خوشگوار بنا دیا شہر میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ محکمہ موسمیات نے الرڈ جاری کر دیا سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بارش پنجاب میں ملتان، بہاولپور، رحیم یارخان، بہاولنگر میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان بلوچستان میں لسبیلا، خوزدار، کلات اور گردو نواح میں بارش کی توقع گلگت اور کشمیر میں بھی بارش متوقع حضرت داتا گنج بخش علی حچویری کے ارس کی تقریبات کا تیسرا اور آخری روز مزار شریف پر قرآن خوانی، ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاتح خوانی کا سلسلہ جاری فیض سمیٹنے والوں کی بڑی تعداد میں آمد زائرین کے لیے لنگر کا بھی خصوصی انتظام، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرونا کیسز میں کمی آنے لگی، مزید اکتالیس افراد زندگی کی بازی ہار گئے مجموعی امباد کی تعداد ستائیس ہزار چھ سو اٹیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک ہزار چار سو کرونا کیسز ریپورٹ ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد پارہ لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو پچیس ہو گئی حسبت کیسز کی شرعہ تین آشاریا ایک سات فیصد رہی بیڈمنٹن کی کھلاری کو کرکٹ سدھارنے کی ذمہ داری سابق قومی بیڈمنٹن چیمپین تانیا ملک پی سی بی ومنز کرکٹ کی سربراہ مقرر یکم اکتوبر سے عودے کا چارٹ سنبھالیں گی تانیا نے انیس سو چیاسی سیویل ایشین گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی تانیا ملک پاکستان اولمپک ایسوسییشن کی ایڈوکیشن اور ومن کمیشن کی بھی رکن ہے ورلڈ بینک کے ومن ڈیویلیمنٹ پروجیکٹس میں بھی کام کر چکی ہے نیشنل جی ٹوینٹی کپ میں دو دن آرام کے بعد کل دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں بلوچستان کی ٹیم سندھ کی ٹیم کا سامنا کرے گی دوسرے میچ میں سردن پنجاب نورڈن کی ٹیم میں مدے مقابل ہوں گی پوائنٹس ٹیبل پر سرفراز احمد کی سندھ کی ٹیم دو میچز کھیل کر چار پوائنٹس کے ساتھ دو پوزیشن پر ہے اور معروف صحافی اور برطانیہ میں پاکستان کے سابق ہائی کمیشنر واجد شمس الحسن لندن میں انتقال کر گئے وہ گزشتہ چھ ہفتوں سے لندن کے ایک ہسپتال میں زیرے علاج تھے واجد شمس الحسن چالیس سال سے زائد عرصہ صحافت سے وابستہ رہے دوہزار آٹھ میں برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشنر رہے واجد شمس الحسن پیپلز پارٹی کے اہم رہنما بھی تھے سابق صدر آصف علی زرداری کا انتقال پر تازیت کا اظہار ویلکم بیک ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب قبریں تفصیل کے ساتھ نواز سے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدہ کربلا کے چہلم کے موقع پر ملک بھر میں نکالے گئے جلوس اقتتام پذیر جلوسوں اور مجالس اعضاء کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے کراچی میں چہلم کے جلوس روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل پر اقتتام پذیر ہو گئے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ موک بھر کی طرح کراچی میں شہدہ کربلا کے چہلم کا جلوس نکالا گیا پہلے مجلس مارٹن کوارٹر سے شروع ہوئی شہر میں تین سو سے زائد چھوٹے جلوس نکالے گئے جو مرکزی جلوس میں شامل ہوئے جلوس کی گزرگاہوں کو رات سے ٹرافک کے لیے بند کیا گیا تھا جلوس سے قبل بام ڈسپوزل اسکورڈ نے جلوس کے راستوں کو کلیر کیا جلوس کا روڈ ہمارا جو ہے یہ عیدگا سنگل سے لے کے بابا اردو لائٹ سنگل تک بابا اردو لائٹ سنگل تک ایس اوپیس کے مطابق دونوں سیڈ پر کوئی کسی قسم کی گاڑی پرائیویٹ گاڑی کھڑی نہیں ہوگی تو ان گاڑیوں کو سب کو موکر آ دیا گیا روڈ بل کو کلیر کر دیا گیا بابا اردو روڈ چوک جو یہ کراسنگ ہے تو یہ بھی آپ کے سامنے کراسنگ بند ہوئی ہے جلوس کے راستوں کی فضائی اور سی سی ٹی وی کیمرو سے نگرانی کی گئی اطراف کی امارتوں پر شارپ شوٹر تائنات رہے ڈی ایس پی ٹرافک شاہد نے بتایا کہ جلوس کے حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچنے پر ایم ایج جنہ روڈ کو ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا ادھر جلوس میں سخت گرمی کے بعد بندہ باندی جاری رہی ایس ایس پی سٹی کہتے ہیں کہ جلوس کے آلٹرنیٹ روڈ پر ٹرافک کا دباؤ بڑھنے نہیں دیں گے سارے تمام جو ہے وہ چوک جو ہے وہ بند ہے سوائے جو کوسر میڈی کوز ہو رہا جو چوک ہے جب یہ آگے طبت سنٹر پہ آئے گا تو وہ چوک ہم بند کر دیں گے باقی لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ ڈائی ورجن ہے ہماری اس طرف ہم جو ہے وہ شارہ علاقت اور آئی آئی چندری گر روڈ پہ ہم ڈائی ورجن کر دیں گے اس طرف جو ہے وہ ہم یہ نشتر روڈ اور اس طرف ہی ہم ٹرافک کو ڈائی ورجن کر دیں گے جلوس میں رینجس حکام اور پولیس حکام کے ساتھ ساتھ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ پولیس کے دو سو کمانڈوز بھی تینات رہے آئی جی سین نے پولیس آلکاروں کو بیٹرین سیکیورٹی دینے پر شاباش دی کراچی کے زلاغربی اور کماری میں گھر گھر سے کچھرا اٹھانے کے لیے ستائیس نئی گاڑیاں اور ڈسٹ بین کا اضافہ ایک سو اٹھائیس نئی گاڑیاں کچھرا کنڈیوں کے خاتمے کو مدد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ہیں تفصیل دیکھئے اس ریپورٹ ایم ڈی سین سال ویسٹ منجمنٹ زبیر احمد چنہ نے ہینگزو کمپنی کے سی ای او میسٹر پینک کے ہمراہ زلاغربی اور کماری میں صفائی سترائی میں مزید بہتری اور گھر گھر سے کچھرا اٹھانے کے لیے مزید ستائیس نئی گاڑیوں کا افتتا کیا افتتا ہی تقریب میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر آپریشن تارک علی نظامانی ڈپٹی ڈائریکٹر ارشت وارس ڈپٹی ڈائریکٹر کماری جمال شاہ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر رزوان علی عباسی کنسلٹنٹ ہینگزو کمپنی محمد خالد پروجیکٹ ڈائریکٹر کامران نکوی جی ایم دل نواز شاہ و دیگر موجود تھے اس موقع پر ایم ڈی سالڈ ویسٹ کو تمام گاڑیوں کے حوالے سے مکمل بریفنگ دی گئی کچھرا اٹھانے کے لیے نئی گاڑیاں کچھرا کونڈیوں کے خاتمے کو مدد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں ان گاڑیوں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ مینی ٹیپر کا کچھرا ٹریک ایم پیکٹر میں خالی کیا جائے گا جس سے کچھرا کونڈیوں کو خاتمہ یقینی ہوگا ہینگزو کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے ایم ڈی کو بریفنگ میں بتایا کہ گاڑیوں میں ٹریکنڈ نصب ہیں جبکہ ڈزوین میں آر ایف آئی ڈی چپ لگی ہوئی ہے ایم ڈی سالڈ ویسٹ ڈوبیر چندہ نے کہا کہ گھر گھر سے کچھرا اٹھانا ہماری ترجی ہے بیشتر علاقوں میں ایس ایس ڈوبیو ایم بی گھر گھر سے کچھرا اٹھانے کی سروس فراہم کر رہا ہے اور ان گاڑیوں کے اضافے سے مختلف علاقوں سے سڑکوں پر پڑی کچھرا کونڈیاں ہٹ جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ تمام علاقوں سے گھر گھر سے کچھرا اٹھانے کے اقدمات کیے جا رہے ہیں ساٹ ریک ایم پیکٹر پانچ مینی ٹیپر ایک ڈمپر اور چونسٹ ڈزبن زلہ گربی میں جبکہ آٹھ ریک ایم پیکٹر پانچ مینی ٹیپر ایک ڈمپر اور چونسٹ ڈزبن زلہ کیماری کے لیے استعمال ہوں گے نئی گاڑیوں کی آمد سے شہر کے کچھ علاقوں میں صفائی سترائی کی صورتحال بہتر ہونے کا امکان ہے اور اس سلسلے میں مزید بہتری کے اقدمات کیے جا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں دنیا میں ایمانداری ختم نہیں ہوئی شاید اسی وجہ سے آج کائنات کا نظام چل رہا ہے ایک ایسے ہی ایماندار شخص سے ملوا رہے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے کاشف نصیر جی کاشف بتائیے گا بلکل میں آج پی آئی کے اس شخص کے گھر پہنچ چکا ہوں جنہوں نے پاکستان میں ہوتے ہوئے ایمانداری کا مظاہرہ دکھایا اس ایماندار بندے کے گھر پہ اس وقت ہم موجود ہیں اور اس شخص کے پاس چلتے ہیں جس نے پی آئی کی ائرلائن سے جب جہاز کی سرچنگ کی اس سیکیورٹی گارڈ نے تو وہاں پر نو ہزار دو سو ڈالر امریکی تھے جو پاکستانی پندرہ لاکھ روپے بندے تھے ایمانداری کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے اس شخص کو جس کے پیسے تھے اس کو واپس دیئے آج کے اس دور میں ملک پاکستان میں ایسے لوگ بھی ایسی شخصیات بھی موجود ہیں جو اپنی ایمانداری پر قائم ہے پیسو کے لیے ایمانداری پر نہیں بکتے پندرہ لاکھ روپے کی ایک رقم تھی جو یہ لے کر وہاں سے جا سکتے تھے اسلام علیکم مجھے بتائی گا آپ کے دل میں کیا یہ خیال نہیں آیا کہ اس پیسے کو آپ رکھ لیں نہیں سر یہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں شروع سے ہے عبادت کرتے ہیں ہم اللہ کی جو ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ خیال بالکل نہیں آیا کہ یہ چیز ہے اس کو جو ہے وہ کرلوں لیکن پیسنجر کے حوالے ہم نے جو ہے اچھا ہوا کیا تھا آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں اور کیسے آپ کو وہ پیسے ملے پی آئی اے میں جو ہے سیکیورٹی گارڈ ہوں اور جازوں کی سرچ ڈپاچر اریول تو اس کے حساب سے ہم ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں پر اور اپنے فرائض انجام دیتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں اپنے ناظرین کو خاص طور پر یہ ان کی جانب سے کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے قبل بھی ان کا یہ کہنا ہے اور پی آئی اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ واحد وہ شخص ہے جن کا نام ممتاز خان ہے یہ اس سے قبل بھی اسی طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں لوگوں کے پیسے ملنے والے ان کو ریٹن کرتے رہے ہیں اس سے پہلے کتی دفعہ ایسے ہوگا ہے مجھے بتائی گا اس سے پہلے سر میں نے ایک پیسنجر کو جو ہے نو سو سات سو یورو جو ہے سات سو یورو جمع کرائے تھے اس کی تفصیل بھی جو ہے ہمارے سیکیورٹی منیجر کے پاس ہے اور وہ ویڈیو وہ ساری یہ تفصیلات یہ ہے اچھا آپ صرف نیشنل آئے وے جہازوں کوئی چیک کرتے ہیں یا انٹرنیشنل جہازوں کوئی چیک کرتے ہیں انٹرنیشنل ڈومیسٹک تمام فلائٹوں کو ہم چیک کرتے ہیں جانے سے پہلے بھی اس کی سرچ کرتے ہیں اور آنے کے بعد بھی یہ ہے اس کی سرچ کرتے ہیں آپ بلکل دیکھا آپ نے آج بھی ہمارے ملک پاکستان میں امانداری کی مثال ممتاز جیسے لوگوں پر دی جاتی ہے جو اتنا پیسہ آنے کے باوجود جبکہ اس کو چیک بھی نہیں کیا جا سکتا پاکستانی کرنسی ہوتی تو وہ نوٹ کے نمبر کے ذریعے پکڑی جا سکتی تھی یہ امریکی ڈالر تھے جس کو پکڑنا ناممکن تھا لیکن چونکہ ان کے اندر امانداری آج بھی موجود تھی جس کے باعث انہوں نے اپنی امانداری کا مظاہرہ دکھایا اور اس شخص کو بائفادہ جا کے ان کی تمام تر چیزیں پیسو سمیت واپس کی کاشف رزیر بہت شکریہ آپ کا ہیدر آباد کی پلہ مچھلی اگر نہیں کھائی تو پھر آپ نے کچھ نہیں کھایا دیکھئے یہ ریپورٹ سیرو تفری کے نیے اگر انتخاب کیا جائے تو ہیدر آباد کے قریب جامشوروں میں واقع تفری مقام المنظر ایسی تفری گاہ ہے جہاں نہ صرف سندھ بھر سے بلکہ سندھ میں داخل ہونے والا ہر شخص اس جگہ آنے کا ضرور سوچتا ہے دریائے سندھ کے کنارے واقع المنظر جامشوروں ایسا مقام ہے جہاں لوگ تفری کے ساتھ سندھ کی مشہور پلہ مچھی بھی شوک سے کھاتے ہیں مندر کی پیداوار ہے پلہ جب دریائے میں آتا ہے میٹھے پانی میں تو وہ میٹھا پانی پیتا ہے اس میں زائق آ جاتا ہے یہاں پہ کشتی چلاتا ہوں اور مچھلی بھی پکڑتا ہوں پلہ جو ہے ساری مچھلی سے ٹریسٹی ہے اور اس کا سیزن ہے جون جولائے میں آتا ہے اور جیسے ہی پانی کم ہو جاتا ہے تو پلہ بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ دریائے سندھ میں پائی جانے والی پلہ مچھلی لذت اور میار کے حساب سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے مچھلی ہمارے پاس ہوتی ہے سیزنل پلہ مچھلی اس کی سیزن چلتی ہے جون جولائے آگست سیپٹمبر سیپٹمبر میں ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پھر رہو چلاتے ہیں دریا کا اس کو ڈمرا بھی کہتے ہیں کروڑا بھی کہتے ہیں وہ چلاتے ہیں یہ جو پلہ مچھلی ہوتی ہے یہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں پاکستان سے تو آتے ہیں لیکن بھار کے لوگ بھی آتے ہیں امریکہ سے آتے ہیں لندن سے آتے ہیں کینیڈا سے آتے ہیں دوبائی سے آتے ہیں شیخ بھی آتے ہیں سعودی عرب سے پلہ فش کھانے کے لیے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی کے اپوزٹ چلتا ہے اور جتنا وہ چلے گا اتنا اس کی احج بڑے گی المنظر جامشورو جہاں ہر وقت شہریوں کی بڑی تعداد تفریق کے لیے نظر آتی ہے وہیں لوگوں کی بڑی تعداد پلہ مچھلی کھاتے ہوئے بھی نظر آتی ہے اور تفریق کے لیے آنے والوں کا ان ہوتلوں پر رات ہو یا دن رش لگا رہتا ہے یہاں پہ المنظر ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو گھومنا ہے گرمی ہے بہت زبردست یہاں کا اٹماسفیر ہوتا ہے المنظر کا ہمیشہ گرمی میں بھی دوسرا یہاں کے مشہور جو سوگات ہیں وہ مچھلی پلہ پلہ ہے وہ مچھلی ہے سمندر کی اصل میں وہ مچھلی ہے وہ جب پانی دریا کا سمندر میں چھوڑ کرتا ہے انڈ کرتا ہے تو وہ وہاں سے انٹر ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ ہمارے نالج کے مطابق کوٹڑی بیرہ اچھ تک آتی ہے تو پانی وہ ٹیسٹ جو اس کا چینج ہو جاتا ہے وہ مٹھی ہو جاتی ہے بڑی ٹیسٹی اور زبردست ایک چیز ہے مچھلیوں میں بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ اور ادھر کا پلہ مچھی تو بہت ہی اچھا ہے ابھی کھائے اور یہاں پہ بہت انجوئی کیا گھوڑیں یہاں پہ کشتیاں ہیں بہت انجوئی کر رہے ہیں اور یہاں سے سب سے جو اچھی مچھلی ہے وہ ہماری جو ہے اپنا ہے پلہ جس کو ہم سندھی میں پلہ کہتے ہیں اور وہ جو کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے بہت مزہ دار ہے کیونکہ مٹھے پانی کا ہوتا ہے سمدر کی بھی مچھی ہے دوسرے جگہ کے مچھی ہے اس کا کوئی ٹیسٹی کوئی اور ہوتا ہے پلہ مچھلی دریائے سندھ میں پائی جانے والی وہ واحد مچھلی ہے جو نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی پکوانوں میں سر فیرست پسند کی جانے والی موبائل فون سرویس بند رہی جس سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا رہا بتا رہے ہیں لاہور سے عبد الرحمن لاہور میں موبائل سگنلز کی بندش سے عام شہریوں کو رابطوں میں دشواری پر چدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شہری سارا دن موبائل ہاتھ میں پکڑے سگنلز کا انتظار کرتے رہے ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ سگنل نہ بند کیا کریں کوئی بھی ایسا موقع ہو تو بیسے حفاظی انتظامات کر لیا کریں سبائی دار الحکومت کے بعض علاقوں میں موبائل سگنلز کہیں کم اور کہیں بلکل گم رہے وقلہ نے موبائل سگنلز کی بندش کے اقدام کو بنیادی حقوق کے خلاف فرضی قرار دے دیا سرکاری دفاتر سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ آج سگنلز کی بندش کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں اور صرف یہ کوئی ہزاروں میں لوگ نہیں ہیں یہ لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں یہ بنیادی حق ہے کسی انسان کا انفرومیشن لینا رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو لیبرٹی لیکن وہ آپ نے اس کو سیکیورٹی کے نام کے پر سگنل بند کر کے جو ہے وہ کیموفیلز کر دیا مفلوج کر دیا پھر یہاں پہ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا موبائل سگنلز کی بندش سے کاروبارے سرگرمیاں اور دفتری امور بھی متاثر ہوئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد الرحمن ٹیلن نیوز لاہور عبد الرحمن کی ریپورٹ آپ نے جانی ٹیلن نیوز کے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز